انڈرسن بہت پریشانی کے عالم میں ہسپتال کے کمرے کے باہر کھڑا شیشے سے اپنے بیٹھے جوزف کو دیکھ رہا تھا جوزف کی جسم کا بیشتر حصہ پٹیوں سے ٹھکا ہوا تھا آج جوزف کے ایکسیڈنٹ کو تیسرا دن ہو رہا تھا مگر اسے ہوش نہیں آسکا تھا جوزف اس کا اکلوتا بیٹا اور اربو ڈالر کی جائدات کا تنہا وارث تھا چھوٹی عمر میں جوزف کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا انڈرسن نے اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی تھی اس کا بہت بڑا کاروبار اور پھر تنظیم کی مصروفیات میں اس کی گنجائش نہیں تھی اس کا بیٹا ہی اس کی امیدوں کا مرکز تھا وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور جوزف بھی باپ سے بہت زیادہ وابستہ تھا جوزف اس کا بیٹا اور اس کا وارث ہی نہیں اس کا نظریاتی ہم خیال بھی تھا جب سے اسے اپنی بیماری کے بارے میں پتا چلا تھا تو اس نے اپنی زندگی سے مایوس ہونے کے بعد جوزف کو اپنے تمام تنظیمی معاملات کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا جوزف نے بہت خوشدلی سے اس کی جگہ لینے پر آماد کی ظاہر کی تھی مگر این اس دن جب جوزف کو تنظیم میں اس کی جگہ لینے تھی وہ موت کے موہ میں جانے کے بعد اس کے سامنے بے بس پڑا ہوا تھا وہ پہلے ہی اپنی بیماری کی بنا پر آتا ہو گیا تھا کہ اب اس دوسرے صدمے نے اس کی کمر توڑ ڈالی تھی وہ اسی عالم میں کھڑا ہوا اپنے بیٹے کو بے بسی کے علم میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے نرس نے آ کر اس سے کہا سر ڈاکٹر کے بورٹ سے آپ کی میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلو اینڈرسن نے بوجھل لہچے میں جواد دیا اور نرس کے ساتھ چل دیا عبداللہ اور کمل چلتے ہوئے نسبتاً ایک کھلی جگہ پر آ گئے یہ بھی ایک باغ ہی تھا مگر پہلے کی بنسبت زیادہ کشادہ عبداللہ نے وہاں موجود نشستوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے اسے دوسری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اسی نے گفتگو کا دوبارہ آغاز کیا تم ابھی تک گویا میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور اب یہ سمجھو کہ یہ میرا لاؤنچ ہے میں اکثر یہیں بیٹھتا ہوں وہ اپنی بات چاری رکھتے ہوئے بولا آج میں تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا بہت سی دلچسپ باتیں بہت سی عجیب باتیں جو اور لوگ نہیں جانتے یہ میرے لئے بڑا عزاس ہوگا کمل نے گردن جھکاتے ہوئے چواب دیا عبداللہ دوبارہ گویا ہوا کچھ دنوں قبل میں یہیں بیٹھا ہوا تھا کہ سالے ملنے آ گیا سالے کو تو تم جانتی ہو نا جی جی وہ پچھلی دنیا میں آپ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تھے اور ابھی بھی آپ کے بہترین دوست ہیں کمل کو عبداللہ کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا ہاں وہی پھر دیکھو یہاں کیا ہوا یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے ایک اشارہ کیا جس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا باغ کا منظر مکمل طور پر بدل گیا کمل اور عبداللہ البتہ اپنی نشستوں سمیت اس نئے منظر کا حصہ تھے مگر زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا عبداللہ باغ میں دوسری طرف پیٹ منان سے اپنے ہاتھوں میں جام شراب لیے بیٹھا اپنی سوچوں میں گم ہے اس نے غور سے اپنے پاس بیٹھے عبداللہ کو دیکھا پھر سامنے موجود عبداللہ کو دیکھا دونوں میں سوائے لباس کے کوئی فرق نہ تھا اسے اپنے پاس بیٹھے عبداللہ کی آواز آئی میں وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی مگر وہ ماضی ہے اور یہ حال ہے مجھے تمہیں ماضی کا یہ قصہ دکھانا ہے اس لئے ماضی کو گویا تمہارے سامنے اسی طرح زندہ کر دیا ہے جیسے وہ تھا البتہ اب ہم بحث یہ تماشائی اس منظر کا حصہ ہے عجیب کمل نے تاجب کے ساتھ کہا مگر یہ زیادہ عجیب ہوگا یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ایک انگوٹھی اتاری اور اسے دیتے ہوئے کہا اسے اپنے ہاتھوں میں دبا کر رکھو اس کے نتیجے میں تم وہ خیالات بھی سمجھ سکو گی جو وہاں بیٹھے ہوئے اس وقت میرے ذہن میں آ رہے تھے تم گویا میرا ذہن پڑھ لوگی کمل نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ زبان سے کچھ نہ بولی تم دیکھتی جاؤ کہ اب کیا ہوگا جنت میں بہت کچھ عجیب ہوتا تھا مگر اس طرح کی کوئی چیز کمل نے پہلی دفعہ ہوتے ہوئے دیکھی تھی اس لیے اسے کچھ حیرت ہوئی تاہم وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اسے چند دنوں پہلے پیش آنے والے واقعے کو ایک خاموش تماشائی کی طور پر دیکھنا تھا مگر عبداللہ کے ذہن سے گویا ایک اجنبی کے طور پر اسے اس واقعے کا مشاہدہ بھی کرنا تھا اور عبداللہ کے ذہن میں رہ کر اس واقعے کا حصہ بھی بن جانا تھا اس نے زور سے عبداللہ کی انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں تبا لیا اس کے ساتھ ہی وہ سامنے بیٹھے ہوئے عبداللہ کے خیالات پڑھنے لگی وہ اپنی جگہ رہتے ہوئے عبداللہ کی ذہن میں داخل ہو چکی تھی یہ جنت کی عجیب بستی کا عجیب کرشمہ تھا ماضی ایک زندہ حقیقت بن کر اس کے سامنے موجود تھا مگر اس طرح کہ وہ حال میں رہ کر جو کچھ ہو رہا تھا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی ساتھی اس ماضی میں جا کر وہ بھی سمجھ رہی تھی جو عبداللہ سوچ رہا تھا میرا رب کتنا عظیم ہے جو عدم کو وجود دیتا اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے اس کی مجھ پر کتنی عنایتیں ہوئی ہیں میں عبداللہ ایک قدائے بے نوہ ایک فقیر بے ساما ایک بندہ ناتوان آج اپنے مالک کی عنایت سے ایک عظیم سلطنت کا مالک بن چکا ہوں میں عبداللہ نسل آدم کا ایک بے وقت فرد کاروان مصطفیٰ کا ایک درماندہ مسافر آج اپنے رب کی مہربانی سے زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی وسیع و عریض سلطنت کا تاجدار بن چکا ہوں میں عبداللہ آج وہ ہستی ہوں جس کی بارگاہ تک رسائی کی بھی دسیوں آداب مقرر ہیں میں نے آسمان کی وسطوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور سوچا میں شیطان سے جنگ جیت کر یہاں آ تو گیا ہوں مگر شیطان تو بہت طاقتور تھا میں اس سے یہ جنگ کیسے جیت کیا مجھے تو قدم قدم پر ہارنا تھا میں ایک فاتح کیسے بن گیا پھر میں ماضی کے دھن لکوں میں اپنا عقص دیکھنے لگا مجھے اپنا عقص کسی فاتح کا عقص نہیں لگا میری جنگ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی مجھ جیسے ظالم و جاہل کو تو یہ جنگ ہارنا ہی تھی کہ میں نے اپنی حیثیت سے کہیں بڑی جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا میں تو اسی وقت شکست کھا گیا تھا جب روزے اول میں اس امتحان میں اترا تھا میں یہ جنگ اس دن بھی ہار گیا تھا جب میں اپنے ناتوان وجود سے کہیں زیادہ تاقتور دنیا میں پیدا ہوا تھا میں یہ جنگ اس وقت بھی ہار گیا تھا جب شعور کی آنکھ کھول کر میں نے اپنی طاقت اور حیثیت سے کہیں بڑے فیصلے کیے تھے پھر میں جیت کیسے کیا میں نے خود سے سوال کیا پھر خودی اس سوال کا جواب ٹھوننے لگا وہ ایک مرکزی نقطہ کیا تھا جس نے ایک آجز اور کمزور شخص کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا خدا کو پکارنا الحی القیوم خدا کو حاضر و ناظر خدا زندہ سمجھ کر اسے پکارنا بے اختیار میرے دل نے میرے دماغ کے سوال کا جواب دے دیا یہی ایک بات تھی جو ہر قدم پر اور ہر جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوئی میں نے بدترین حالات میں زندگی کا آغاز کیا تھا یتیمی کمزوری غربت اور مایوس کن حالات میں جب ہر انسان اور مادی سہارہ ناپیت تھا میں نے آسمان و زمین کے خدا کو پکارا تھا پھر پورے صبر کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کیا تھا وہ لمحے میں سن لیتا ہے مگر جواب بس آوقات برسوں میں دیتا ہے مگر دیتا ضرور ہے یہی آخری سچائی تھی جسے میں ابتدام میں جان گیا تھا بس اس کو اسی طرح پکارنا فیصلہ کن ہو گیا تھا سوچ کے پرسکون سمندر میں بے اختیار میرے لبوں نے سرگوشی کی لہر اٹھائی یہی ہوا تھا بلکل یہی ہوا تھا سرگوشی کی اس لہر کے بعد ذہن کی زمین پر سوچ کا پرسکون سمندر چھا گیا بہت چھوٹی عمر میں تمام انسانی سہاروں سے محروم ہونے کے بعد میں نے ہر سم سے اپنا رخ موڑ کر خدا کی طرف کر دیا تھا اس کے بعد زندگی کے ہر موڑ اور ہر جنگ میں موج سے ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ہر زخم بھر گیا ہر شکست فتح سے بدل گئی بندے کی جنگ خدا کی جنگ بن گئی خدا نے نصرت دین کی اپنی جنگ میں بندے کو استعمال کیا اور اسی بہانے کریم مطلق نے ایک آجز مطلق کو تاجدار بنا دیا یہ وہ لمحہ تھا جب کمل سے ضبط نہ ہو سکا اس کی آنسوں میں بھیگی ہوئی آواز ابری سردار کمل کی آواز پر وہ دونوں ماضی قریب کے اس منظر سے نکل کر حال کے اس لمحے میں آ گئے جب کمل عبداللہ سے ملنے آئی تھی عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے انڈرسن میڈیکل بورڈ کی رائے جاننے کے لیے میٹنگ روم میں پہنچا تو ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر نے اس کا استقبال کیا انڈرسن اس سے مسافہ کر کے اپنی نشس پر بیٹھ گیا اور ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹروں پر ڈالی چیف میڈیکل آفیسر ایک ایک کر کے یہاں بیٹھے تمام ڈاکٹروں کا تعرف کرا رہا تھا انڈرسن خالی ذہن کے ساتھ اس کی بات سن رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کمرہ اس کی بے پناہ طاقت اور اس طاقت کے باوجود اس کی بے کسی کا کتنا عجیب اظہار ہے یہاں جو ڈاکٹر موجود تھے وہ اپنے اپنے شعبے میں دنیا کے ممتاز ترین لوگ تھے ان ڈاکٹروں کو وہی شخص ایک ساتھ جمع کر سکتا تھا جس کے پاس اربو ڈالر موجود ہوں ان سب کا یہاں ہونا انڈرسن کی دولت اور طاقت کا ایک معمولی سا اظہار تھا مگر دوسری طرف یہ سب ڈاکٹر مل کر بھی کسی ایسے انسان کو زندگی نہیں دے سکتے تھے جس کی موت کا فیصلہ خدا نے کر لیا ہو خدا کے تصور سے انڈرسن کو عجیب سا احساس ہوا وہ ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوا تھا مگر وہ مذہب اور خدا کے بجائے اپنے عمل پر یقین رکھتا تھا اس نے اپنی بے پناہ محنت اور ان تک جدو جہد کے بعد ایک بہت بڑا مقام بنا لیا تھا اس کی ہر کامیابی نے اس کے اس یقین میں اضافہ کیا تھا کہ دنیا خدا نہیں انسان چلاتے ہیں مگر پہلے اس کی بیماری اور پھر اب اس کے بیٹے جوزف کے ایکسیڈنٹ نے اس کی اپنی صلاحیت منصوبہ بندی اور عمل کی طاقت پر یقین کے پرخچے اڑا دیئے تھے اپنی بیماری تو وہ کسی طرح چھیل گیا مگر بیٹے کے ایکسیڈنٹ نے اس کی کمر توڑ ڈالی تھی بیٹے کے تصور سے اس کے دل سے بے اختیار آہ نکلی اس نے دل سے خدا کو پکار کر دعا کی اے خدا میں نے تجھ سے کبھی اپنے لئے دعا نہیں کی کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا مگر ایک بے بس باپ تجھ سے زندگی میں ایک ہی چیز مان رہا ہے اسے دینے سے انکار مت کر اے خدا میرے بیٹے کو زندگی دے دے اے موسیٰ کے اور ابراہیم کے خدا جوزف کو اس کام کے لئے صحت دے دے جو تُو نے موسیٰ کی قوم اور ابراہیم کی اولاد کے لئے پسند کیا تھا مسٹر انڈرسن اب ڈاکٹر فیڈرک آپ کو تفصیل سے آگا کریں گے چیف میڈیکل آفیسر نے انڈرسن کو مخاطب کیا تو وہ ذہنی طور پر میٹنگ روم میں لوٹ آیا وہ خالی خالی نگاہوں سے چیف میڈیکل آفیسر کو دیکھ رہا تھا جو تمام ڈاکٹروں کا تعرف کرا کے فارغ ہو چکا تھا اور اب ڈاکٹر فیڈرک کو اسے یہ بتانا تھا کہ تمام ڈاکٹروں نے اپنے اپنے پہلو سے اس کے بیٹے کی ریپورٹس دیکھ کر مجموعی طور پر کیا نتیجہ اخص کیا ہے انڈرسن اپنے اکلوتے اور محبوب بیٹے کی تقدیر کا فیصلہ سننے کے لئے تیار ہو گیا کیا بات ہے قول کیوں رو رہی ہو؟ عبداللہ کی سوال پر قول نے خود کو سنبھالا اس کے توجہ کرنے پر لمحہ بھر میں اس کے کچھ کیے بغیر اس کے چہرے اور آنکھوں سے آنسو غائب ہو گئے وہ آہستگی سے گویا ہوئی میں نے اپنی زندگی میں خدا کو بہت پکارا تھا مگر میں پچھلی زندگی کی کوئی جنگ نہیں جیس سکی مجھے صرف زخم لگے تھے مجھے صرف شکست ملی تھی وہ تو ٹھیک ہے مگر اب کیا تم خوش اور راضی نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ اب تو میں اپنے مولا سے بہت راضی ہوں اس نے بہت کچھ دے دیا ہے بلکہ سب کچھ دے دیا ہے مگر پچھلی زندگی میں سوائے محرومیوں، دکھوں، عزیتوں اور تکلیفوں کے میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا آپ کو خدا نے جواب دیا مگر مجھے خدا نے کوئی جواب نہیں دیا کبھی جواب نہیں دیا اس کی بات پر عبداللہ کے چہرے پر ایک مسکرہ ہٹا گئی خدا سے شکوا کر رہی ہو نہیں زردار اپنے مالک سے کیسا شکوا آج تو ہر چیز اس کی عطا سے مل چکی ہے آج تو میں اس سے بہت خوش ہوں میں تو پچھلی دنیا کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو جواب ملا اور مجھ کو نہیں ملا یہ فرق کیوں تھا خدا میرے لئے کیوں نہیں آیا آپ کے لئے کیوں آ گیا اسی سوال کا جواب دینے تمہیں یہاں بلائیا ہے عبداللہ نے پہلی دفعہ اس کی بلائے جانے کا مقصد کو واضح کیا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کول گرچے بار بار خدا کی عطا پر اپنی رضا کا اقرار کر رہی ہے مگر اس کی جھولی ابھی بھی خالی ہے کیونکہ جو وہ چاہتی تھی وہ اسے نہیں مل سکتا تھا جنت میں بھی نہیں دوسری طرف رب رحمان کا یہ دستور نہ تھا کہ کوئی جھولی خالی رہے مگر کمل کی جھولی بھرنا ایک عبداللہ یننل تھا اس مشکل کی گرہ کو کھولنا الجی دور کو سلجانے کا کام اسی کو دیا گیا تھا گو بظاہر یہ اس کے بس کی بات نہ تھی یہی وہ چیلنج تھا جو عبداللہ کو درپیش تھا مگر یہ بات کی بات تھی سر دست اسے کمل کے سوال کا چواب دینا تھا اس نے کمل کو سمجھانا شروع کیا بے شک تم نے پچھلی دنیا میں بہت دکھ دیکھے تھے مگر تم غور تو کرو انہی محرومیوں دکھوں عزیتوں اور تکلیفوں کی بنیاد پر آج تم خدا کی غربت کے اس مقام پر پہنچی ہو یہ تمہاری انویسمنٹ تھی جو عرب و خرب و گناہ بڑھا کر تمہیں لوٹا دی گئی ہے تم سوچو تو کہ فانی زندگی کے دکھ ختم ہو گئے مگر عبدی زندگی کے سکھ تمہیں دے دیے گئے جنت میں کتنے لوگ ہیں جو پچھلی دنیا میں تم سے کہیں زیادہ نیکیاں کرتے تھے مگر آج تم سے پیچھے ہیں اور تم اتنے انچے مقام پر پہنچ گئی ہو تمہیں تمہاری محرومیوں نے یہاں تک پہنچایا ہے باقی رہا یہ سوال کہ خدا نے مجھے کیوں جواب دیا اور تمہیں کیوں جواب نہیں دیا اس کا تعلق اس امتحان سے تھا جو پچھلی دنیا میں مجھے اور تمہیں ملا بلکہ زیادہ درست الفاظ میں میں نے اور تم نے چنا تھا آج تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا وہ سوال جو تم کسی سے نہیں کرتی مگر ان کے جواب چلنا چاہتی ہو امتحان والی بات کمل کے زیادہ سمجھ میں نہیں آئی اس کی ساری توجہ عبداللہ کے بعد کے آخری حصے کی طرف گئی کیا آپ میرے دل کا حال بھی جان سکتے ہیں جو میرے سوالات سے واقف ہیں نہیں میں نہیں جان سکتا لیکن کوئی اور ہے جو جان لیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں تھوڑا انتظار کرو تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا معاف کیجئے گا سردار میں نے بیچ میں مداخلت کر دی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب چاہو مداخلت کرو مگر یہ بتاؤ کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا تھا جب تم نے روکا تھا آپ سوچ رہے تھے کہ آپ نے ہر سم سے اپنا رخ موڑ کر خود کو خدا کی طرف پھیر دیا تھا اس کے بعد موج سے ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ہر زخم بھر گیا ہر شکست فتح سے بدل گئی بندے کی جنگ خدا کی جنگ بن گئی خدا نے نسرت دین کی اپنی جنگ میں بندے کو استعمال کیا اور اسی بہان کریم مطلق نے ایک آج اسے مطلق کو تاشتار بنا دیا عبداللہ نے سامنے موجود عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب آگے دیکھو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور وہاں کیا ہو رہا ہے آج اس بادشاہی میں جب مجھے ماضی کا کوئی غم ستا تھا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ذہن کو پریشان کرتا ہے زندگی ختم نہ ہونے والے سکون و سرور میں ڈھل چکی ہے میں اسی سکون و سرور میں ڈوبا فردوس کی عبدی بادشاہی اور رنگوں اور خجبوں کی اس دنیا میں بیٹھا ماضی کے گزرے دنوں کو یاد کر رہا ہوں ماضی سے مراد سابقہ دنیا نہیں وہ دنیا تو اپنے غموں اور پشتاووں کے ساتھ حرف غلط کی طرح مٹھا دی گئی اس ماضی کا مطلب تو جنت میں داخل ہونے کے بعد سے اب تک ملنے والے انعامات اور احسانات کی وہ بارش تھی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی جس خدا کو میں نے پچھلی دنیا میں غیب میں رہتے ہوئے اپنی عقل سے دریافت کیا تھا یہاں آنے کے بعد میں نے اس خدا کو ایاناں کھلی آنکھوں سے دیکھا اس کے جلال کو دیکھا اس کے کمال کو دیکھا اس کے جمال کو دیکھا اس کی شان کو دیکھا اس کے کرم کو دیکھا اس کی عطا کو دیکھا اس کی چشم پوشی کو دیکھا اس کی نگاہوں کی حیاء کو دیکھا اس کی پردہ پوشی اور ستاریت کو دیکھا اس کی بخشش اور غفاریت کو دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ اور نہیں دیکھا سب کچھ دیکھا مگر جو دیکھا وہ خدا زلجلال کی ختم نہ ہونے والی انگنت صفات کے آئینے میں دیکھا اس کی رضا کی روشن چھاؤں میں دیکھا اس کی لا محدود قوت اور بے حساب رحمت کے گھنے سائے میں دیکھا یہاں ہر حسن اس کے نور سے منور ہے ہر جمال اس کے تبسم سے روشن ہے ہر نخمہ اس کی صدا کا پیغمبر ہے ہر لمس اس کی سننائی کا مذر ہے ہر رنگ جب نکرتا تو اس کی رانائی کا احسان مند ہوتا ہر ساز جب چھڑتا تو اس کی نوا کا عکس بن جاتا ہر نظارہ اس کی نگاہ ناز سے اپنی مراد کو پہنچتا ہر حسن اس کے جمال کے آئینے میں خود کو سمارتا ہے رنگ و نور ہو یا ذائقہ و سرور خوشبو کا کوئی احساس ہو یا کسی لمس کا کوئی لمحہ نغمہ و اہنگ کا کوئی موجزہ ہو یا شیر و عدب کا کوئی شاکار علم کا کوئی خزانہ ہو یا سرور کی کوئی دنیا ہو سب میں خدا مہربان کی عطا کا ایک نیا انداز ہے وہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ چلوہ گر ہوتا ہے ہر لمحہ اور ہر پہر ہر صبح اور ہر شام ہر دن اور ہر رات ہر موسم اور ہر رات میں اس کی انعیات کی برسات ہے کہ تھمتی نہیں اس کی رحمت کا عبر کرم برستا تو ہر پیاسی زمین کو سیراب کر دیتا سوالیوں کی اس کے در مانگنے سے پہلے کھل جاتے اور ان کا سوال طلب سے پہلے قبولیت کی دہلیز عبور کر جاتا ہے اس کی عطا کے دروازے لا محدود ہیں اس کی رحمت کے باب بے حساب ہیں میں نے بار بار انہیں کھلتے ہوئے دیکھا مگر کھلنے کے بعد بند ہوتے کبھی نہیں دیکھا خدا کی انعیتوں کے آئینے میں اس کی عظمت کا یہی وہ منظر تھا جس میں مہف ہو کر میں خدا زلجلال کی حمد اپنی سانسوں اور آنکھوں سے کر رہا تھا کہ اجانک ایک آواز نے مجھے اپنی دنیا میں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا سلطان آلی مقام کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں لہجہ موتبانہ تھا آواز بانوس تھی انداز محبت اپنائیت مگر شرارت سے بھرپور تھا گو بولنے والا کوئی شخص سامنے موجود نہ تھا میرے پاس آنے والے لوگ پرائے راس اس طرح مجھ سے اجازت نہیں لیا کرتے تھے مجھ تک رسائی اب صرف میرے خدا میں خاصی کے ذریعے سے ممکت تھی اس لیے لمہ بھرکو تو میں چونک کیا مگر بس ایک لمحے کے لیے اس کے بعد میں تخیل کے سمندر سے ایک مسکرات سمیٹے باہر نکل آیا کیونکہ یہ آواز اس ہستی کی تھی جس کی آمد میرے لیے ہمیشہ بائی سے مسررت ہوا کرتی تھی یہ آواز میرے عزلی رفیق اور یار عزیز سالے کی تھی چیف میڈیکل آفیسر کے خاموش ہونے پر ڈاکٹر فیڈرک نے انڈرسن کی طرف دیکھا اور جوزف کے حوالے سے اسے بریفنگ دینا شروع کر دی مسٹر انڈرسن جوزف کے کیس کی سب سے مضبط بات یہ ہے کہ حادثے کی انتہائی شدید نویت کے باوجود وہ زندہ ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں یا کسی اور اندرونی یا بیرونی عضو کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا پولیس رپورٹ کے مطابق حادثے کے وقت جوزف کی گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی پھر جس دوسری گاڑی نے انہیں ٹکر ماری وہ بھی بہت تیز جا رہی تھی جس نے حادثے کوئی اثر کو دگنا کر دیا مگر خوش قسمتی سے جوزف اس حادثے سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا انڈرسن ایک بہت گھاک انسان تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر فیڈرک نے جن مصبت باتوں سے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ دراصل ایک بری خبر کی تمہید ہے وہ اپنے آپ کو بری خبر کے لیے تیار کرنے لگا ڈاکٹر فیڈرک نے گفتگو کا سلسلہ چاری رکھا مزید یہ کہ انہیں بروقت ہسپتال پہنچا دیا گیا یہاں انہیں بہترین طبی سہولتیں ملیں اور اس کے بعد بہترین ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا ہے اس کی بنا پر فیل وقت ہم ان کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اس لیکن کے بعد ایک وقفہ آیا انڈرسن کو بھی اسی لیکن کا انتظار تھا ڈاکٹر فیڈرک نے اپنی بات دوبارہ اسی لیکن سے شروع کی لیکن حقیقت سے آپ کو آگا کرنا ہماری پیشاورانہ اور اخلاقی ذمہ داری ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوزف کا مستقبل کیا ہوگا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا سرے دست کوئی نہیں بتا سکتا کہ آیا وہ مکمل ٹھیک ہوگا کب ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی صورتحال بہتر ہوگی یا خراب ہوگی وہ زندہ رہے گا یا ڈاکٹر فیڈرک نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی انڈرسن کو اپنا دل ڈوپتا ہوا محسوس ہوا مگر ڈاکٹر فیڈرک نے ایک بوڑے باپ کے سامنے بات کو دوسری طرف مورتے ہوئے کہا تاہم جدید میڈیکل سائنس نے طبق کے شعبے میں اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ہم جوزف کی بہترین نکداشت کر سکتے ہیں ہم اس کی زندگی اور صحت کے امکانات کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں جوزف ایک جوان شخص ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان بہترین طبی سہولتوں کے ساتھ جوزف جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور مکمل نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا ڈاکٹر فیڈرک خاموش ہو گئے انڈرسن کو اندازہ ہو گیا کہ غیر معینہ مدت تک جوزف کی زندگی آس و یاس اور اس کا وجود موت و زندگی کے درمیان مولق ہو چکا ہے کسی بھی بوڑے بیمار اور موت کے دروازے پر کھڑے باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برتاشت ہوتا مگر انڈرسن بہت حوصلہ مند شخص تھا وہ آنی آساب کا مالک تھا اس نے تیہ کر لیا کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کی زندگی کی جنگ بھرپور طریقے پر لڑے گا اس نے ڈاکٹر فیڈرک سے پوچھا جوزف کو ہسپتال میں رکھنا بہتر ہے یا گھر میں ہم امید کرتے ہیں کہ جوزف کو اگلے بہتر گھنٹے میں ہوش آ جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ اسے اگلے دس دن تک مزید ہسپتال میں رکھیں پھر ڈاکٹروں کا بورٹ دوبارہ اس کی پروگریس کا چائزہ لے گا اس کے بعد ہم حتمی طور پر آپ کو کوئی رائے دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ جوزف کی معاملات کس رخ پر جا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم آپ کو ایک بہتر اطلاع دینے کے قابل ہوں گے ڈاکٹر فیڈرک کے اس جملے کا مطلب واضح تھا سارے دس اس کے پاس انڈرسن کو امید کے سوا دینے کے لیے کچھ نہ تھا اسے اگلے دس دن تک انتظار کی سولی پر لٹک نہ تھا یہ جاننے کے لیے کہ موت پہلے اسے آئے گی یا اس کے جوان پیٹے کو سالے کی آواز سن کر میرے لبوں پر ایک گہری مسکراہت پھیل گئی میں نے اپنے ہاتھ میں موجود کلاس سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا تم نے اس سے پہلے کبھی اجازت لی ہے جو اب لینا چاہتے ہو سلطان آلی مقام پہلے اور اب کی صورتحال میں بہت فرق واقع ہو چکا ہے میں ایک بندہِ آجز اور آپ بادشاہِ وقت ہیں میں نے تو بڑی مشکل سے یہ بات دریافت کی ہے کہ اپنی عظیم الشان سلطرت میں آپ اس وقت کہاں تشریف رکھتے ہیں پھر یہاں پہنچا تو آپ کے خوددام نے روک لیا کہنے لگے کہ اس وقت آپ کسی سے نہیں مل سکتے میں نے پہلے سوچا کہ حضرتِ والا کسی ناگفتباہ حالت میں ہوں گے لیکن تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملکہِ نائمہ تو اپنے گھر پر ہیں جب مزید یقین ہو گیا کہ تخلیہ ہی ہے تو خاتموں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر برائے راست عرض کر رہا ہوں کہ کیا سلطان زی وقار کی تنہائی میں مخل ہو سکتا ہوں اور وہ بھی اس لیے کہ حضورِ والا کی طرف سے یہ اجازت مجھے پہلے ہی حاصل ہے اللہ کے بندے مخل تو تم ہو ہی چکے ہو اب سامنے بھی آ جاؤ میرے الفاظ کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ سالے ظاہر ہو گیا وہ اسی انسانی شکل میں تھا جس میں وہ پہلی دفعہ مجھے میدانِ حشر میں ملا تھا اس کے بعد بھی وہ مجھ سے اسی انسانی شکل میں ملتا رہا تھا اس کی آواز سننا جتنا اچھا لگتا تھا اسے دیکھنا مجھے اس سے زیادہ اچھا لگا سالے میرا دوست ہی نہیں ان لمحوں کا رفیق بھی تھا جب کوئی کسی کا نہیں ہوتا میں نے میدانِ حشر کے تمام مراحل اسی کی معیت میں تیہ کیے تھے پھر جنت میں داخلے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ساتھ رہا تھا تاہم کافی دنوں سے وہ میرے پاس نہیں آیا تھا مجھے اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی جا چکی ہوگی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اصلاً ایک فرشتہ تھا وہ میری پیداش سے پہلے بھی موجود تھا ظاہر ہے کہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا البتہ میرے وجود میں آنے کے بعد سابقہ زندگی میں وہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے کی حیثیت سے ہمیشہ میرے ساتھ رہا تھا اب اس حیثیت میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی تھی تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نہ کسی اور کام میں لگا دیا ہوگا لیکن ہمارے درمیان میدانِ حشر میں جو تعلق پیدا ہوا تھا وہ ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو چکا تھا دوست دوست ہوا کرتے ہیں دوستی میں مقام اور مرتبے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس لیے میرے اور اس کے تعلق کی نویت آج بھی یہی تھی کہ میری تمام تر حیثیت کے باوجود وہ مجھ سے بہت بے تکلف تھا وہ بھی اس گہرے تعلق کو سمجھتا تھا یہی سبب تھا کہ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا تھا ورنہ اس دنیا میں نائمہ کے سوا کسی اور کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس طرح براہ راست مجھ تک رسائی حاصل کر سکے اسے سامنے دیکھ کر میں بے اختیار اٹھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا تم اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے میں نے اس سے شکوا کیا غائب کہیں بھی نہیں تھا بلکہ سلطان زی وقار کی مصروفیات کے خیال سے خود ہی نہیں آتا تھا آپ تو اب بہت بڑے آدمی ہو چکے ہیں پہلے تو تم سلطان زی وقار وغیرہ جیسے الفاظ کو زبان سے نکالنا بند کرو ورنہ تم کو دھکے دلوا کر باہر نکلوا دوں گا سلطان زی وقار دوستوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے وہ مجھے تنگ کرنے پر طلا ہوا تھا وہ باز نہیں آیا تو میں نے چھٹکی بجائی لمحہ بھر میں دو خدام ہمارے پاس موجود تھے انہوں نے آتے ہی سر چھکا کر کہا سردار آلی وقار حکم فرمائیے میں نے ان سے کچھ کہنے کے بجائے دھم کی آمیس لہجے میں سالے سے کہا ایک دفعہ اور کہو اور پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے ارادے دیکھ کر سالے نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ کرتے ہوئے کہا بھائی معاف کر دو میں سمجھ رہا تھا کہ تم شاید اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر یہ بے تکلفی پسند نہ کرو مگر تم تو آج بھی دوست ہی ہو فضول باتیں مت کرو تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو تم صرف مجھے تنگ کر رہے تھے یہ کہتے ہوئے میں نے دونوں خدام کو رخصت ہونے کا اشارہ کیا وہ سر جھگا کر رخصت ہو گئے ان کے جانے کے بعد میں نے سالے سے کہا تم اچھے وقت پر آئے ہو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں نے نشت سمالتے ہو اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا مدد ضرور ملے کی مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے کیا سوچ رہے تھے اس کی بات پر میں نے دھیرے سے کہا میں اپنے رب کی انعیات کے بارے میں سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ پچھلی دنیا میں جو جنگ میں نے جیتی ہے وہ میں جیت نہیں سکتا تھا یہ جنگ میری حیثیت سے بہت بڑی تھی پھر میں کیسے جیت گیا؟ کیسے جیت گئے؟ سالح نے میری بات سوال کی شکل میں دورا دی ایک ہی وجہ تھی سالح میں نے خدا کو پکارا تھا خدا کو پکار کر کبھی کوئی نامراد نہیں رہ سکتا اس لیے کہ خدا ہر زندہ وجود سے زیادہ زندہ ہر سننے والے سے زیادہ سننے والا اور ہر نبھانے والے سے زیادہ نبھانے والا ہے میں نے ہر سمت اور ہر رخ سے مو موڑ کر اس کو پکارا تھا اسے پکار کر کوئی کیسے نامراد رہ سکتا تھا کاش یہ بات جس طرح اب واضح ہوئی ہے پہلے واضح ہو جاتی تو میں لوگوں کو چیخ چیخ کر بتاتا میری بات پر سالح ہنسنے لگا ارے بھائی پیغمبر یہی بتاتے بتاتے دنیا سے رخصت ہو گئے الہامی کتابیں اسی سے بھری ہوئی تھی مگر انسانوں کو نظر نہ آنے والے خدا میں کبھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی حتیٰ کہ جو لوگ ایک خدا کا نام لیتے تھے ان کی ساری دلچسپی بھی اپنی قوم اپنے ترسبات اپنے بزرگوں سے تھی ایسے لوگوں کو خدا سے کچھ ملنا تھا نہ ملا خدا سے صرف ان کو ملا جنہوں نے خود کو اس کے لیے مٹا دیا تھا جو اپنی خواہشات ترسبات اور جذبات سے بلند ہو گئے میں اس کی بات کی کیا تردید کرتا اس نے جو کہا بلکل سچ کہا تھا انسان ہمیشہ سے ایسے ہی رہے تھے نظر نہ آنے والا خدا ان کی نگاہ میں سب سے کم اہم تھا انسانوں نے پتھروں اور جانوروں سے لے کر اپنی جیسے انسانوں تک سبھی کو پوجا چاہا اور اپنی امیدوں کا مرکز بنایا نہیں بنایا تو ایک خدا کو نہیں بنایا جنہوں نے خدا کو ایک مانا وہ اسے مان کر بھی اس کے کلام پر دوسرے کے کلام کو اس کے پیغام پر دوسروں کے پیغام کو اس کی ہستی پر دوسروں کی ہستی کو اس کی محبت پر دوسروں کی محبت کو اور اس کی آخرت پر اپنی دنیا کو ترجیح دیتے رہے انسانوں نے کبھی کھل کر اس ظلم کا ارتکاب کیا اور کبھی تعویل کی آڑ میں اپنے اور خدا کے رشتے کو کمزور کر دیا یہی انسان تھا اور یہی انسانی تاریخ تھی اس ظلم کی سزا انسانوں نے پچھلی فانی دنیا میں بھی بھگتی اور ابت تک باقی رہنے والی موجودہ دنیا میں بھی بھگت رہے تھے این اس لمحے کمل کی آواز ابری سردار کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں کمل کی آواز کے ساتھی وہ دونوں ماضی غریب سے لمحے موجود میں واپس آ گئے کمل نے ایک دفعہ پھر مداخلت کر دی تھی مگر اس کی اجاست عبداللہ اسے پہلے ہی دے چکا تھا پچھلی بریفنگ کے دس دن بعد انڈرسن ہسپتال میں جوزف کے بستر کے پاس کھڑا حسرہ تو یاہز کی تصویر بنا اس کو دیکھ رہا تھا جوزف کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی وہ پل کے ہلا سکتا تھا مگر اس کے علاوہ باقی جسم کے کسی بھی حصے کو ہلانا اس کے لیے مشکل تھا وہ محسوس کر سکتا تھا سن سکتا تھا دیکھ سکتا تھا کچھ ٹوٹا پھوٹا بول بھی سکتا تھا مگر جسمانی طور پر وہ بڑی حد تک مفلوش تھا کافی دیر اسی طرح خاموشی چھائی رہی پھر انڈرسن بولا جوزف تم بے فکر رہو تمہارا باپ ابھی زندہ ہے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤگے ابھی میڈیکل بورڈ کی میٹنگ ہونے والی ہے مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر کوئی نہ کوئی اچھی خبر ہمیں دیں گے تم جلد ہی اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو جاؤگے اور ہاں یاد رکھنا میری آخری رسومات تمہیں ہی پوری کرنی ہوں گی تم اس سے پہلے ہی بلکل ٹھیک ہو جاؤگے جوزف نے زبان سے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس کے مو سے آواز نہیں نکل سکی اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے انڈرسن نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یہ آنسو بچا کر رکھو انہیں میری موت پر بہانہ تمہیں ہر حال میں ٹھیک ہونا ہوگا تم لازمان ٹھیک ہو جاؤگے اتنی دیر میں ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے مخاطب ہو کر بولی سر آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیں میڈیکل بورڈ کی میٹنگ کے شروع کا آپ کے منتظر ہیں انڈرسن نے جھک کر جوزف کی پیشانی کا بوسہ لیا اور نرس کے ساتھ چل پڑا تھوڑی دیر میں وہ چیف میڈیکل آفیسر کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوا جہاں دیگر ڈاکٹر ان کے منتظر تھے کچھ رسمی گفتگو کے بعد ڈاکٹر فیڈرک نے انڈرسن کو جوزف کی صورتحال سے آگاہ کرنا شروع کیا مسٹر انڈرسن ہم آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ جوزف کی زندگی کے حوالے سے جو ہمارے خادشات تھے وہ دور ہو چکے ہیں وہ زندہ رہے گا لیکن کیا اسی طرح انڈرسن نے ڈاکٹر فیڈرک کی بات کو کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا اس کا اشارہ جوزف کی اس مفلوش حالت کی طرف تھا جس میں وہ اسے دیکھ کر آ رہا تھا مسٹر انڈرسن آپ کا بیٹا ایک بہت بڑے حادثے سے گزرا ہے اس کا تو زندہ بچنا بھی ایک موجسہ ہے لیکن دس دنوں میں اس کی حالت بہتر ہوئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہتری جاری رہے گی اسے مکمل ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگے گا انڈرسن نے قدر استراب کے ساتھ پوچھا اسے احساس تھا کہ خود اس کے پاس بھی وقت بہت زیادہ نہیں ہے یہ اس وقت تو ہم بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اس کا انحصار بنیادی طور پر اس بات پر ہے کہ وہ خود کتنی کوشش کرتے ہیں میڈیکل سائنس جو کچھ ان کے لیے کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے البتہ ان کو مستقل فیزیو ترائپی کی ضرورت ہوگی ان کی اپنی کوشش اور فیزیو ترائپی کا عمل دونوں مل کر رفتہ رفتہ ان کی حالت کو بہتر بنائیں گے اب ان کو ہسپتال میں مزید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں اسے کس قسم کی طبی سہولتوں کی ضرورت ہوگی انڈرسن نے ایک عملی بات دریاف کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوزف کی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے کسی دوسری کی مدد کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ ایک اچھا فیزیو ترائپی کا ماہر بھی اس کی بہت بڑی ضرورت ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ اس ملک میں سب سے اچھا فیزیو ترائپی کا ماہر کون ہے میں آج ہی اس سے بات کر لوں گا یہ چونکہ مستقل اور طویل المدت معاملہ ہے اس لیے بہتر ہے کہ فیزیو ترائپی کرنے والا اسی شہر میں رہتا ہو کیونکہ دن میں تین دفعہ جوزف کو اس کی ضرورت ہوگی آپ نام بتائیں کہ شہر میں کون ہے جو سب سے بہتر یہ کام کر سکتا ہے ڈاکٹر فیڈرک نے پاس پیٹھی ہوئی ایک ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا ڈاکٹر ایما اس معاملے میں سیادہ بہتر رہنمائی کر سکتی ہیں انڈرسن نے سوالیاں نظروں سے ڈاکٹر ایما کی طرف دیکھا میرے پاس ایک بہترین ڈاکٹر ہے وہ اپنے کام کا ماہری نہیں ہے بلکہ بہت جذبے سے کام کرنے والی ہے اس نے اس شعبے میں پی ایش ڈی بھی کی ہے اور تمام جدید تحقیقات سے واقف ہے انڈرسن نے بیچینی سے پوچھا تو ایما نے بلا توقف جواب دیا اس کا نام ڈاکٹر کمل ہے عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کمل سے کہا ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہو سردار آپ سوچ رہے تھے کہ نظر نہ آنے والا خدا انسانوں کی نگاہ میں سب سے کم اہم تھا مگر حقیقت تو یہی تھی کہ پچھلی دنیا میں خدا کہیں نظری نہیں آتا تھا ایسے میں خدا سے اس درجہ وابستگی کا مطالبہ کرنا کیا کچھ زیادہ نہیں تھا وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر اپنی بات کو مزید واسع کرنے لگی میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ پچھلی دنیا میں انسان نظر آتے تھے بہت نظر آتے تھے دنیا نظر آتی تھی اس کی خوشیاں اور غم نظر آتے تھے ایسے میں نظر نہ آنے والے رب سے اس درجہ میں متعلق ہو جانا کیا بہت مشکل نہیں تھا ہاں مشکل تو تھا اس لیے پچھلی دنیا میں لوگ بیوی بچوں کے لیے پریشان ہوتے رہے دنیا کے گھر بار اور کاروبار کے لیے متفکر رہے اپنے لوگوں سے اپنی قوم سے اپنے بڑوں سے اور اپنے تاثبات سے وابستہ رہے مگر یہ بات چان لو کہ سارا امتحان یہی تھا کہ بن دیکھے اس ہستی کو سب کچھ بنانا ہے جو کہیں نظر نہیں آتی یہ امتحان کسی پر زبردستی مسلط نہیں کیا گیا تھا ہر انسان اس امتحان میں اپنی مرسی سے اترا تھا اول تا آخر سب انسانوں کا اپنا انتخاب تھا میں آپ کی بات سمجھی نہیں سردار سمجھ جاؤگی ذرا انتظار کرو اور دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے کمل کے ہاتھ کی طرف دیکھا اس نے اپنی وہ مٹھی کھول رکھی تھی جس میں اس نے عبداللہ کی انگوٹھی پکڑ رکھی تھی عبداللہ کی نگاہ کا اشارہ سمجھتے ہی اس نے دوبارہ اپنی مٹھی بند کر لی عبداللہ کی انگوٹھی کے گہرے لمس نے اسے دوبارہ عبداللہ کے ذہن میں پہنچا دیا وہ عبداللہ جو سالے کے ساتھ سامنے موجود تھا میں دیر تک تأصف کے ساتھ اس عظیم انسانی علمیہ پر غور کرتا رہا مجھے خاموش دیکھ کر سالے موضوع بدل کر وہیں آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی خیر چھوڑو ان باتوں کو یہ ماضی کی باتیں ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا تم بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تم جانتے ہو سالے کہ اب جنت کی اس نئی دنیا میں میرے رب کی وہ تخلیقی اسکیم روبہ عمل ہو چکی ہے جس کی بنیاد پر دنیا کا آغاز ہوا تھا اور تم ان اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہو جنہیں اس نئے تخلیقی منصوبے میں بہت سے کام کرنے ہیں اس کی بات سن کر میری کردن چھوک گئی میں اپنی اوقات جانتا تھا مگر یہ بھی جانتا تھا کہ سالے کی بات غلط نہیں ہے میرے مالک نے اس گنے گار کو بہت زیادہ نوازا تھا اتنا کہ میری حیثیت اور توقع سے بہت زیادہ تھا تم یہ بھی جانتے ہو کہ اب اس نئی تخلیقی اسکیم میں جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے انسان بہت سے ایسے کام کریں گے جن کے لیے پہلے فرشتے استعمال ہوتے تھے ہاں مجھے یہ بھی معلوم ہے بلا شبہ یہ قابل رشک مقام ہے مگر تم انسانوں نے اس مقام کو بہت میند سے حاصل کیا ہے میں نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات چاری رکھی اللہ تعالیٰ نے تنہا وہی ایک کائنات نہیں بنائی تھی جس میں ہم پچھلی دنیا میں زندہ تھے اس نے مزید چھے کائناتیں اور بھی بنائی تھی اور اس بات کو قرآن مجید میں بیان بھی کر دیا تھا کہ یہ خدا سے ڈرنے والے اہل ایمان کے لیے بنائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سات آسمانوں یعنی سات کائناتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بات بھی بار بار واضح کی تھی کہ اس نے یہ سارے آسمان اور زمین بلا مقصد نہیں بنائے ہیں اب اس مقصد کے پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے لیکن اب اس مقصد کی تکمیل کے لیے انسانوں کو بھی ایک کردار ادا کرنا ہے وہ انسان جو جنت کی کامیابی حاصل کر کے اپنا استقاق ثابت کر چکے ہیں سالح خاموشی سے سنتا رہا مگر ہمیں تم فرشتوں کے مقابلے میں ایک بہت مشکل کام دے دیا گیا ہے تم لوگوں کو اللہ کا فیصلہ اور حکم برائے راست ملتا ہے اور تم اس کو بیانہ نافذ کر دیتے ہو جو حکم دیا جاتا ہے جیسے دیا جاتا ہے اس پر اسی طرح عمل ترامت کیا جاتا ہے اور پھر اس کی نگرانی کر لی جاتی ہے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے سالح نے میری تاہید کی ہم انسانوں کا معاملہ کچھ مختلف کر دیا گیا ہے وہ کس طرح؟ سالح کے لہجے میں اشتیاغ تھا یہ اس کے لیے نئی بات تھی وہ مجھ سے اس بات کو سمجھنا چاہتا تھا موسیقی 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 موسیقی